قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنَّهَا سَتَكُونَ فِتَّقُونَ انقریب ایک بہت بڑا فتنہ ظلمہ ہوگا حضور نے خبر کی فتنے کی حضرت علیہ فرماتے ہیں اس پر میں نے ارس کیا قُل تو میں نے ارس کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا دیکھئے یہ لکھا ہوا ایک زیج نکلنے کا راستہ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے اس میں اس کا احتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کو حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کونسا یہ مخرج ہے حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا تو دیکھئے میں ایک بات ارس کیا کرتا ہوں ذرا توجہ کیجئے ہمارا حال کیا ہے ہم بڑے ریشنلیس قسم کے لوگ ہیں یہ زمانہ ریشنلیس کا ہے اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے وہ فتنہ کیا ہوگا کیوں ہوگا کہاں سے آئے گا ہمارے سوال یہ ہوتے ہیں کب آئے گا کیوں کہاں کب کیسے ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی بھئی کب آئے گا ایک علم ہے کیسے آئے گا علم ہے کہاں سے آئے گا علم ہے لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شئے ہے بچاؤں کا راستہ کونسا ہوگا محمد الرسول اللہ یہ بتائیے ہیں مل مخرجو منہ یا رسول حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا کہاں سے آئے گا حضور کیوں آ جائے گا کب آ جائے گا نہیں مل مخرجو منہ یا رسول اللہ کے رسول یہ بتائیے ہیں کہ جب وہ فتنہ غرمہ ہوگا تو نکل دیکھا اس کا جواب ہے شاد فرمایا محمد الرسول اللہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج یہ کتاب ہے کہ جس کو تھاموگے تو فتنوں سے بحفود رہو گے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں آد اور سمون اور قوم نور اور قوم حود اور قوم لود اور قوم سالح اور آل فرعون یہ کون ہے من قبلكم تم سے پہلے جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا اس کی خبریں بھی موجود ہیں لیکن وہ کیسے ہوں گی وہ بیٹ من دی لائنز ہوں گی وہ بین سطور ہوں گی ان کے لیے انسان کو آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہو گی اور ایک درمیان میں ہوتا ان کے خود رکھا ہوا نہیں ہوتا you have to read between the lines قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں اس کے لیے ذرا in depth pondering over war of fikر اور تدبر کی ضرمت وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ اور حضور فرمائے وَحُوَ السَّلَاةُ الْمُسْتَقِيمِ سَلَاةُ الْمُسْتَقِيمِ یہ قرآن ہی تو ہے الزِّكْرُ الْحَكِيمِ یہ قرآن ہی تو ہے وَحُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَدِينِ اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی آپ نے قاری صاحب سے وآیات سوری سورہ علی عمران کی وَعْتَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ملجل کر تھامو اور تفرطہ میں مبتلا دا تفرطہ ہوگا تو کیا ہوگا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آج آپ کو معلوم ہے دولِ عرب اگر یہ یک جا ہو جائیں ایک دن کے لئے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا امریکہ میں امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رہ سکتا اگر امتِ عرب ہی جمع ہو جائے عالمِ اسرائیل تو بڑی شہر جو وسائل ان کے پاس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی گیا لیکن استراغ انتشار اختلاف جتھے بندی گروہ بندی دھڑے بندی اس نے اسرائیل کا خنجر ان کسی میں نے بیوست کیا اس لئے کہ فتض حبہ ہی حکم اگر تم اختلاف کروگے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آج وہ ہوا اکھڑ جائے گی تو فرمایا باعتصیبو بحبل اللہ جمعی ونا تفرقی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ ملجل کر تھامو اور تفتر میں مرکو حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کی رسی کونسی ہوا حبل اللہ المتین یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی علامہ اقبال نے کیا خود کہا ہے علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامعہ پہنایا وہ تو خود کہتے ہیں گوہرِ دریاءِ قرآن سفتان میں نے قرآنِ مجید کے دریاء سے موٹی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیئے میرا کام اور کچھ نہیں ہے موٹی کوئی بھی غواث پیدا نہیں کرتا دریاء کی گہرائی سے نکال کرتا یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے یہ میں نے قرآنِ مجید کے دریاء میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ بہت ہی نکال کرتا ہے گوہرِ دریاءِ قرآن سفتان اب دیکھئے اسی حدیث کے اسٹکلے کو کیسے شیر میں لائے ہیں از یک آئینی مسلمہ زندہست پیکرِ ملد قرآن زندہست مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدالت ہے یہ آئین قرآن جو کہا تھا کبھی قائدِ آدم مرحوم نے جو پوچھا گیا تھا کہ آج کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا کیا فرمایا تھا یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں ہمارا دستور چادہ سو برس پہلے تھے ہو چکا یہ ہماری بدقسمت نہیں ہے جو کچھ کہا تھا قائدِ آدم نے رہا ہمارا دستور کیا ہمارا دستور کیا ہے مجھے جو کسی نئے دستور کیا ہے اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا حالانکہ مسلم لیگ کی جنم رومی ڈھاکہ ہے انیس سو چھے میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کے جنم دیا تھا اور اگر وہ صرف ہم سے علیدہ ہوتا یا کہہا صدمہ ہوتا لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے اپنے پسمندر سے استیفہ دیا یہ ہمارا دہرہ ہمارے لئے صدمے کی بات ہے کیا دو یمن موجود نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہو رہا ہے کیا دو جرمنی دنیا میں موجود نہیں کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا کیا دو دوریا نہیں دو ویٹ نام نہیں تو کیا دو پاکستان نہیں ہو سکتے تھے ہو سکتے تھے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کہہرا صدمہ ہے عدیدگی اور دوہرا صدمہ ہے اور اس سے کہیں زیادہ بڑھا سکتے کہ انہوں نے اپنا نام بدل دیا اپنی آئیڈنٹیٹی چینج کر دیا انہوں نے وہ نام اپنے باتے سے اتار کر رسلید بنگال پر لدب ہو دیا یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے کیوں ملی ہے کہ ہم نے پچیس برس تک اس قائم جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے اس کو آئین نہیں بنائے ہم نے دنیا کے سامنے دھولیاں پساری ہم نے ترہ ترہ کے نظاموں کو آجبایا لیکن اس قرآن کی طرف پرشتت بھی نہیں بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہو وہ ہم پر گوڑا برسا ہے تاریخ انسانی کے عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کریں کہ ٹھیک ہے کتنا بہت دیو اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دھولا ہے لیکن میں ارز کر دیتا ہوں آپ سے جو ہمارے لچن ہے جو ہمارا طرز عمل ہے جو ہمارے لیل و نہار ہے جو ہمارا انداز ہے اللہ کے دین کا استہزار تمس ہوئے جس طرح اللہ کے ساتھ بزاق ہم کر رہے ہیں اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ زورا لپی جا نکھ لے اللہ مجھے اور آپ کو اور عرض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچا ہے لیکن اس کے لئے کام کرنا ہوگا صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی کبر کشری ہوگی ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو ایک نئی تعمیر ایک عظم ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک پر تروار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے بہرحال عرض یہ کرنا تھا اقبال کہتا ہے از یقائنی مسلمہ زندہ است بیکر ملت یقرآن زندہ است ما ہما خاکو دل آگاہ است اعتسام اشکن کہ حبداللہ بوست تانو اس میں نسبوطی کے ساتھ حبداللہ یہی قرآن یہ یقائنی اور بیکر قرآن کی زندگی بیکر ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدونت ہے تو حضور نے کیا فرمایا فتنے سے بچنے کا ناشتہ کونسا ہے کتاب اللہ فیہ نبو ما قبلکم وخبرو ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو السراط المستقیم وہو حبداللہ المتین وہو ذکر الحکیم ایک تین جملے اور سنو دیجئے ہو اللذی لا يشبع منه العلماء ولا يخلق والکفر کی رج یہ قرآن وہ شئے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے ولا تنتظی عجائبو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے ہیں اب مزید ہیرے نہیں ہیں نہیں علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے عباد و عباد تک نکل کرتے ہیں ضرور صرف کھوڑنے کی ہے میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا آج کا قرآن کھوڑ نہ ہو آج کی ہدایت اس قرآن سے نکال نہیں ہوگی قرآن جب ناظر ہوا on the surface بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس طور کے لئے ضروری تھی ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے اس میں مزمر ہے اس میں چھپی ہوئی ہے اس کے لئے تدبر کی ضرورت ہے کتاب الانزلہ علیہ کا مدبر مبارک لیدبر آیاتی ولیتذکر اونالباب لو تدبر کریں اس کی گہرائیوں کے اندر ہوتا ذریع کریں لا تنقضی اجائموہو اس کے اجائم کبھی خطف نہیں ہوگی وَلَا يَشْمَوْ مِنُ الْعُرَمَاءِ اہلِ ان کبھی اس سے سیر نہیں ہوگی آپ کو سب بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رکھ جاتا ہے سیر ہو گئے بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے ہیں اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے ہیں لیکن اب وہ آپ کا میرمان کہہ رہا کچھ اور نہیں یہ تراؤل فرمائے ذرا یہ بھائی نہیں میں اب بھر چکا ہوں یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں حضور فرمائے یہ قرآن وہ شاہ نہیں ہے جس سے حلیل کبھی سیر ہو سکے ہیں ان کی پیاس بڑھتی چلی جاتا ہے ان کے اندر پویسٹ آف نالج سرچ فر وزڈم بڑھتی چلی جائے گا کبھی بھی انسان یہ بحسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لے نہ تھا میں لے چھوڑا بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے تمدن کے علم کے اُتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لئے لا تنتظیہ جائے وہوں بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسید کی تاری نہیں ہوگی دنیا کی اور کتابیں ہیں ایک دفعہ پڑھ لیں گے دو دفعہ پڑھ لیں گے تین دفعہ پڑھ لیں گے چار دفعہ پڑھ لیں گے پھر جی نہیں چاہے گا لیکن یہ کتاب وہ ہے امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لئے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے دلیل ہے سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سوڑ سے قرآن کے اسلامی قانون کی جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے تین سو مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک صرف اس دلیل کی تلاشتے ہیں تین سو مرتبہ مجھے نہیں ملی تین سو ایک ہی مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی ملتے ہیں وہ یبتغ زیرہ سبی المومنین کے جو افاظ آئے ہیں جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے والوہ مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے ملتے ہیں ملتے ہیں